حجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ہے ڈاوٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ بھائیو آپ کی ختمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کے دروش سری پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد انکا مبارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو آج کی سیشن میں میں آپ کے لیے ایک آئیڈیا لے کر رہا ہوں آئیڈیا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ٹیر ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کے کرنے کا کام ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو دنیا ان کو یاد رکھے گی میں پھر کہہ رہا ہوں دنیا ان کو یاد رکھے گی اگر آپ چاہتے ہیں نا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے جن کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے ایک وہ ہوتے جن کو نام چاہیے ہوتا ہے بعض لوگوں کو اللہ کی ذات نے پیسہ بہت دیا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام دنیا میں کر جائیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہ جائے تو اگر آپ کو اللہ کی ذات نے پیسہ دیا تو کام آپ کو میں بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جی کام ایسے کرنے کا تو سرکار کا ہے اگر سرکار بھی کر لے تو ہم ایسے سلوٹ مارے گے سرکار کو ایسے کر کے اگر سرکار کر لے تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر سرکار جب تک نہیں کرتی کوئی بندہ کوئی بزنس کا ایک آن جو اس پہ کام کر سکے آئیڈیا دینا میرا کام ہے اور پھر دیکھے گا دنیا آپ کے نام کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گی کرنا کیا ہے کرنا یہ بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے برازیل سے گائیاں امپورٹ کی ہیں بھائی گائیاں ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے ہم امریکہ سے گائیاں امپورٹ کرتے ہیں ہم اسٹریلیہ سے گائیاں امپورٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے برازیل سے گائیاں امپورٹ کی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مزمیل نے اپنے اسے کا کام نہیں کیا میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میں جی اپنی بات کر لیتا ہوں ڈاکٹر مزمیل نے اپنے اسے کا کام نہیں کیا ڈاکٹر مزمیل کو جو بینس کی نسل امپروو کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر مزمیل نے وہ نہیں کیا ڈاکٹر مزمیل نے جو چولستان کی بریڈ کو امپروو کرنے کا کام کرنا تھا نا وہ اس نے نہیں کیا ڈاکٹر مزمیل نے جو سائی وال بریڈ امپروو کرنے کا کام کرنا تھا ڈاکٹر صاحب نے وہ بھی نہیں کیا ڈاٹ صاحب جو ہے وہ نکل گئے فریزن کے پیچھے وہ نکل گئے کروس کے پیچھے تو پھر ہمیں باہر سے گائیاں مگوانی پڑی تاکہ ہم کچھ بہتر نسل اپنے فارمر کو دے سکیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساہی وال کس طرح چند سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں میں پھر کہہ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں پیدا کی جا سکتی ہیں کیسے؟ یہ سارے لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے اس وقت اگر آپ پنجاب کا ڈیٹا اٹھا لیں تو جو ریڈ گولڈ کلپ کی میمبرز ہیں جو ساہی وال کی گائیاں وہ آپ کو پچاس سے زیادہ مل جائیں گی ریڈ گولڈ کلپ کی گائیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو چوبیس کینٹے میں بیس لٹر سے اوپر دودھ کی ملکنگ کروا لیتے ہیں یہ ریڈ گولڈ کلپ کی میمبر ہوتی ہیں اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے ایسی پچاس گائیوں کا انتخاب کرنا ہے جو ریڈ گولڈ کلپ کی میمبرز ہیں ان کا مکمل ڈیٹا سرکار کے پاس موجود ہے آپ آر سی سی آئی بی سین کا ڈیٹا لے سکتے ہیں ریسرچ سینٹر فاردی کنسرویشن آف انڈیجنس پریٹس آپ کو مکمل ڈیٹا مل جائے گا کہ بھئی یہ یعیہ سامر شورکورٹ میں ان کے پاس فلانا فلانا جامر کھڑا ہے یہ فلانا فارمر ہے جی ان کے پاس فلانا جامر کھڑا ہے یہ ٹیگ ہے تو یہ ہمارا ریڈ گولڈ کلپ کا میمبر ہے یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ یہ ہیوی سائی وال ہے اور یہ بھی سرٹیفائیڈ ہے کہ اس نے اتنا دودھ دیا اب یہ جامر جو پچاس کی تعداد میں ہے آپ سب جانتے ہیں بہت زیادہ بھی چلیں گے تو دس دس ہوئے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان پچاس جامروں سے آپ لائف ٹائم میں اگلے دس سے پندرہ سالوں میں اگر دس ہوئے بھی ایک جامر سے لیتے ہیں تو پانچ سو بچے آپ کے پاس آئیں گے اور ان پانچ سو بچوں میں یہ سائی وال کی بریڈ والے ساری فارمر روتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو وچیاں کم ملتی ہیں وچے ہی ملتے ہیں چلیں ففٹی ففٹی بھی کر لیں تو دھائی سو وچیاں دھائی سو وچے تو آپ سوچیں کہ یہ پچاس جامر اگلے دس سے پندرہ سالوں میں ہم کہاں پر لے گئے صرف دھائی سو کچھ بھی نہیں ہے اب کرنا کیا ہے آئیڈیا سن لیں آپ نے سب سے پہلے سیکسنگ کی تو ٹیکنالوجی یا سیمن سیکسنگ کی اس کو پاکستان میں لانا ہے انشاءاللہ جو میری اطلاع ہے بہت جلد یہ سیٹ اپ پاکستان میں انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ میری اطلاع کے مطابق سرکار اس کو بہت نزید پہلچ گئی ہے سیمن سیکسنگ پہ کام سوری طور پر شروع ہو چکا ہے اند قریب پاکستان میں آپ کو سیکس سیمن اپنی بریڈز کا ویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ ایک بات دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ایک سیٹ اپ بنانا ہے وہاں پہ آپ اپنی ایک لیبارٹری بنائیں گے لیبارٹری میں آپ ایمبریوز بنائیں گے اب کرنا کیا آپ نے جن جامروں پچاس جامروں کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے جو پچاس لیٹر سے دور زیادہ دیتے ہیں آپ ان اینیملز کے پاس جائیں گے اور ان کی اووریوں سے اوو سائٹ یا انڈے نکالیں گے ٹھیک ہے ٹی ان انڈوں کو لیبارٹری میں لے کے آئیں گے اور اچھے نسل کا بہترین سہیوال اس کا سیمن لیں گے اس کو سیکس سیمن میں کنورٹ کریں گے پھر آپ لیبارٹری میں سیکس ایمبریو تیار کریں گے یہ سیکس ایمبریو تیار ہوگا یہ آپ کسی بھی گائے میں رکھیں گے تاکہ یہ بچہ پیدا ہو آپ جانتے ہیں کہ اگر اس پروسیجر پہ ہم کام شروع کر دیں تو ایک گائے سے پھر سن لیں ایک گائے سے کم از کم پینتالیس ایمبریو سال میں لیے جا سکتے ہیں پینتالیس اب یہ پینتالیس ایمبریو آپ مختلف جانوروں میں رکھ دیں تو جناب علی مینیمم بیس سکسیسول کارونگز آپ کے حصے میں آئیں گے بیس بچے ان میں سے ایشہاللہ آپ کے پاس جو ہے پیدائش کے نتیجے میں آ جائیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک جانور آپ کے اس پروسیجر پہ آپ لے آئیں تو سال میں آپ اس سے بیس بچے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں ایک سال کی اگر ہم بات کر لیں تو پچاس جانوروں سے ہم ایک ہزار بچے لے سکتے ہیں ایمبریو ٹکنالوجی کی مدد سے کہاں پہ دھائی سو فیمیز اگلے دس سے پندرہ سالوں میں آ رہی تھی اب کہاں پہ ایک ہزار بچہ جو ہے ان پچاس جانوروں کا ایمبریو ٹرانسفر ٹکنالوجی کے ذریعے ایک سال میں ہی لیا جا سکتا ہے تو یہ بچے جو آئیں گے اس میں آپ سیکسس کی بات کر لیں فیمل پرسنٹیج کی بات کر لیں منیمم بھی نو سو قریب آپ کے پاس آ جائیں گی اب یہ وہ بچڑیاں ہیں جو زبردست جن کی مائیں ہیں جو ریڈ گوڑ کلپ کی میمبر ہیں سیمن بھی آپ نے ان میں تغراہ رکھا ہوا ہے اب مجھے بتائیں کس طرح آپ اپنی بریڈ کو ایسے دنوں کے اندر بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے جنور کا پوٹینشل ایک جنور جس نے اپنے لائف میں آپ کو دس بچے دینے تھے سال میں آپ کو پندرہ سے بیس بچے دے رہے ہیں آپ اپنی بریڈ کو بہت جلدی بڑھا سکتے ہیں پھر آپ دیکھے گا صرف پانچ سال کام کرنی کے دیر ہے ہمارے پاس اچھی خاصی قداد میں ایسے سائی وال کے بچے پیدا ہو جائیں گے جن کو بعد میں ہم اپنے فارمرز کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو پتا دوں آپ اس ٹکنالوجی پہ کام کریں یقین کریں لوگ اس نسل کو خریدنے کے لیے آپ کو اچھا پی کریں گے آپ کو اچھا پی کریں گے اب اس ایمبریو میں جہاں پہ آپ نے سیکس ایمبریو تیار کیے وہاں پہ کچھ آپ نون سیکس ایمبریو بھی تیار کرتے کچھ میلز بھی جو ہیں ان سے لے سکتے ہیں جن کا آپ ایس پی یو بنا سکتے ہیں جن سے آپ اپنے سیمن سیمن کا جو پروڈکشن یونٹ آس پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ چونکہ اس پہ انویسمنٹ شاہی ہے اس پہ تھوڑا سا لمبا کام ہے انویسمنٹ کا ریٹرن کچھ سالوں کے بعد ہے تو یہ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس ایک تو انویسمنٹ کافی ہے یا پھر وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو رہتی دنیا میں لوگ اس کو یاد کریں یہ بائی تھا جس نے سائی وال پہ کام کیا اس بندے نے سائی وال کی بریڈ کو کہاں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے لیکن ہماری خواہش ہے اللہ کرے کہ یہ کام ہماری سرکاری ادارے کریں ہمیں خوشی ہوگی اور ہم یقین کریں بڑھ چڑھ کے بتائیں گے کہ یہ ہمارے سرکاری اداروں کی پرفارمنس ہے جنہوں نے سائی وال کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہم چاہتے ہیں کہ اس بریڈ پہ ہمارے سرکاری ادارے کام کریں سیمن سیکسنگ بھی ہو ایمبریوز بھی بنیں بہترین کوالیٹی کے بچے پیدا ہوں اور ہم اپنے ہرٹس فرنٹ کو جو ہمارے ریڈ گولڈ کلاپ کے ممبرز ہیں اس کو ہم سینکڑوں سے ہزاروں کی تعداد میں شفٹ کر لیں پھر انشاءاللہ ہو لزیز آپ دیکھئے گا جب مارکٹ بنتی ہے نا سر جب مارکٹ بنتی ہے تو آٹومیٹیکلی ریٹس بہتر ہو جاتے ہیں آج کیوں فریزین گائے کا ریٹ کیوں ہے مارکٹ ہے آپ یقین کریں ساہی وال کی امپر کام شروع کر دیں گے ساہی وال کی اچھی نسل کی گائیاں بننی شروع ہو جائیں گی خودی لوگ ساہی وال پہ آ جائیں گے خودی لوگ ساہی وال پہ کام کرنے لگ جائیں گے آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کی بریڈ امپروو ہو جائے گی یاد رکھے گا اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم نے ریپلیکاز تیار کرنے ہیں جلدی سیمن پہ کام کرنا ہے تو یہ طریقے جو ہیں اس میں ایمبریو ٹرانسفر جو ہے اس سے آپ اپنے اچھے جانور کی جنیٹک کاپیز جو ہیں بے بہا تعداد میں تھوڑے لائف سپین میں بہت زیادہ تعداد میں پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک اچھی خاصی تعداد ساہی وال کی ایسی ہوگی جو بیس نیٹر سے زیادہ دودھ پیدا کر رہی ہوگی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناممکن ہے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے فریزین گائے کی ہسٹری پڑے جا کے کیا یہ فریزین گائے پہلے دن سے ہی چالیس لٹر تو دیتے آ رہی ہے تو جواب ہے نہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ دو ہزار بارہ تیرہ کے اندر جب یہ لوگ فریزین پہ کام کرتے تھے نا تو تب بیس لٹر کی اکثر فارمز کی ایوریج ہوا کرتی تھی یہ دو ہزار دس بارہ کی بات کر رہا ہوں سیمن پہ کام کرتے گئے اچھے کوالیٹی کا سیمن لگاتے گئے خوراک پہ کام کرتے گئے آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں پاکستان کے ایک بہت بڑے فارم پہ گیا تو انہوں نے ڈیٹا مجھ سے شیئر کیا تو میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹا آپ شیئر مت کیجئے گا تو میں فارم کا نام نہیں لیتا ٹھیک ہے میں آپ کو انٹرسنگ بات بتاتا ہوں اس فارم کی جو ایوریج تھی سوہ اٹھیس لٹر کی تھی تھرٹی ایٹھ لٹر کی فارم ایوریج تھی جو سن کے آپ حیران ہو گئے ہو گئے میں نے پھر ان کے جانور دیکھے پھر میں نے ان کے بچے دیکھے میں نے چھوٹی سی ویڈیو منائی لیکن مجھے ویڈیو بنانے سے روک دیا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں سر آپ یہ ویڈیو نہ بنائیں آپ رینے دیں تو جب آپ ہمیں مجھے منع کیا تو پھر میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی سمپلسی بات ہے آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے لیکن وہ کمال کا کام کر رہے تھے اور ان کی روزانہ کی جو پیداوار تھی فارم کی سوہ لاکھ لیٹر تھی بس اس سے آگے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو اب آپ دیکھیں کہاں پہ دوہزار دس بارہ میں لوگ بیس لیٹر کی بات کرتے تھے آج وہ تھرٹی ایٹھ لیٹر پہ کھڑے ہیں چلیں ان کو چھوڑیں ہم اپنے فارمز کی بات کریں بتیس تیتیس لیٹر پہ تا ہوں الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا یہ چونکہ بریڈ پہ کام ہوتا گیا ہوتا گیا آہستہ آہستہ امپروف کرتی گی آج سائی وال پہ کام شروع کریں آج بیس لیٹر سے کام شروع کریں گے نا دس سالوں بعد آپ خود ہی پچیس پہ پہنچ جائیں گے آپ اس کا کوئی نہ کوئی اس کا وے فارورٹ نکال لیں گے لیکن کام تو کرنا پڑے گا نا ایسی تو نہیں ہوگا کہ جس طرح بھی ہم لگے ہوئے اس طرح تو بریڈ نہیں تیار ہوگی اس طرح بریڈ پہ کام نہیں ہوگا رجی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہوں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمات پاجمات عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ